بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ تمام تاریخ اس پاک پر وردگار کے لیے جو ہر جگہ ہر چیز پر قادر ہے اور درود اسلام اس پاک ہستی پر جو کائنات کا تاجدار بن کر دنیا میں تشریف لیا اور آپ کی آل پر آپ کے صحابہ کرام پر اور میدان کربلا کے مسافروں پر معزز ناظری قائنات کے تاجدار رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے قررتِ ام الفضل زوجہ مفترما جو حضرتِ حباس رضی اللہ عنہ ہو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کو مجھے دے دو قائنات کے تاجدار رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرتِ حسین کو دیا گیا تو قائنات کے تاجدار رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار کرنے لگے اور چومنے لگے چومتے چومتے آہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئے آپ کی چچی جان آپ کو دیکھ رہی تھی چچی جان نے پوچھا کہ اے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے پیار کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی جان اس لئے میری آنکھوں میں سے آنسو آئے کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ یہی آپ کا لختِ جگر حسین ہے جس کو میدانِ کربلا میں شہید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہاں سے جبریل امین نے مجھے مٹی بھی لاکر دکھائی ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جو اس میدان کی ہے جہاں آپ کا یہ لختِ جگر آپ ہی کی امت میں سے وہ بدبخت ہوں گے جو آپ کے اس لختِ جگر کو شہید کر دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی حضرتِ علی کرم اللہ وجہو بھی جانتے تھی آپ جب سفرِ سفین سے کربلا کی سر زمین کے پاس سے گزرے تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لختِ جگر کو شہید کیا جائے گا اور یہاں خیمی ہوں گے یہاں انٹوں کے کجابے رکھے جائیں گے یہاں میرے لختِ جگر اور میرے جگر کے ٹکڑوں کا خون بہایا جائے گا معلوم ہوا کہ صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ و جمعین کائنات کے توجہ دور رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ علی کرم اللہ وجہو حضرتِ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ یہ سب لوگوں کو پتا تھا حضرتِ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا اس کے باوجود حضرتِ علی کرم اللہ وجہو حضرتِ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بات کی التجام نہ کی کہ بابا جان میرے لختِ جگر کی زندگی کا دفاع کیا جائے کیوں کرتے کائنات کے تاجدار رحمتِ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کائنات کے تاجدار نبی کہ جو پتھروں کو حکم دے تو پتھر بولنا شروع کر دے جو سورج کو الٹا پھروا سکتی ہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں حضرتِ امام حسین کی زندگی مانگتے تو نہیں ملتی ملتی لیکن آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں جب حضرتِ امام حسین کو لائے آجاتا آپ چومتے آپ روتے اس کے امتحان میں کامیاب فرمانا کیونکہ یہ شہادت جو تھی یہ ایک امتحان تھا اور امتحان کے لئے آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار نے ان لخت جگر کو تیار خود کیا تھا کہ یہ جو تربیت ملی کائنات کے تاجدار رحمت عالم کی پاک بارگاہ سے وہ حسین علیہ السلام کہاں شکست کھا سکتے تھی جب آق علیہ السلام دو جہان کے سردار کا وقت سال قریب ہوا حضرت فاطمہ تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کائنات کے تاجدار رحمت عالم کی بارگاہ میں لے گئے اور ارز کی کہ یا رسول اللہ ان جگر گوشہ کو اپنی وراست عطا کیجئے کائنات کے تاجدار رحمت عالم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہر پاک کی طرف دیکھا اور فرمایا حسن میری حیقت و سرداری کا وارث ہے اور حسین میری شجاعت و سخاوت کا وارث ہے معزز ناظرین جس کو شجاعت کائنات کے تاجدار کی طرف سے وراست میں سے مل انہوں نے بھی ساٹھ ہجری کی پناہ مانگی تھی کہ مولا مجھے ساٹھ ہجری سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لیں میں ساٹھ ہجری کا نظارہ نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ ساٹھ ہجری کے عوائل میں لوٹوں کی حکومت فتنہ فساد کے لمحات آنے ہیں تو مولا میں وہ فتنہ فساد کا مہور نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اٹھا لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سن انسٹھ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور مدینہ تیبہ میں آپ کا مدفون ہوا تو معلوم ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ سن ساٹھ ہجری فتنوں کا دور یزید کا دل تھا کہ اب مجھے مدینہ کا بھی علاقہ میری حبومت میں شامل ہو جائے اس نے پیغام بھیجا جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن اقبا کہ جتنا جلدی ہو سکی حضرت امام حسین علیہ اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی حسین کے دربار میں گئے یہ حضرات باہر کھڑے رہے حضرت امام حسین علیہ اسلام اندر گئے ولید بن اقبا نے یزید کا پیغام دیا کہ آپ بیعت کر لیں حضرت امام حسین علیہ اسلام نے فرمایا کہ دیکھو ولید میں نواز رسول ہوں میں کو یام انسان نہیں اور دو یزید جو فاسق ہے جو فاجر ہے جو سناکار ہے جو پلیت ہے میں ایسے شرابی انسان کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں اور کیسے چھپ کر میں بیعت کر سکتا ہوں میں بیعت نہیں کر سکتا ولید بن اقبا نے مرمان بن حکم کو اپنے پاس مشورے کے لئے بلوائی حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بات کہہ کر نکل لے لگے تو مرمان بن حکم بولا ولید یہ بڑا وقت سازگار ہے ان کو پکڑو اور اسی وقت ان کو قتل کر دو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جب بات سنی تو آپ جرت اور بیباقی کے ساتھ بولے اے ابن ازرکا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اتنا کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے دروار سے باہر آگئے آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یزید میرے خون کا پیاسہ ہے یہ جو مروان بن حکم تھا یہ انتہائی کھٹگا انسان تھا مروان بن حکم کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حکم پر کائنات کے تاجدار نے لند بھیجی تھی جب مروان پیدا ہوا تو کائنات کے تاجدار رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گیا کہ آپ اس کو گھٹی دیں کائنات کے تاجدار نے دیکھ کر فرمایا یہ گرگٹ ہے تو آج اس گرگٹ نے یہ ثبوت دے دیا تھا کہ جب ولید بن عقبہ نے مشورے کے لئے بلوایا تو اس مشورے کو اس نے کس انداز میں پیش کیا ولید بن عقبہ کو کہ آج وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی بات کر رہا تھا اس نے اپنی پیداش کا ثبوت دے دیا تھا تو معزز ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے آپ نے مشورہ کیا اگر میں نے بیعت نہ کی تو یزید فتنہ فساد کرے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیاں میں خون رزی ہو میں نہیں چاہتا کہ یہ پر امن شہر ہے میرے نانے کا شہر ہے اس شہر میں میں خون رزی پسند نہیں کر اس لئے مجھے یہاں سے جانا ہوگا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخت سفر بہدہ اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے روانہ ہونے سے پہلے آپ اپنے نانا جان کے روزہ پاپ پر تشریف لائے محزز ناظرین وہ کیسے لمحات ہوں گے کہ جب آخری بار آج حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روزے پر حاضر تھے وہ کیا کیفیت ہوگی جب آپ آخری بار اپنی والدہ محترمہ کائنات کے تاجدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 حضرت وہ کیا انداز تھے شاعر لفتہ ہے کہ ہنے چکلیا ڈیر آئے نانا تیرے روز اتے میرا آخری پھیر آئے اجھے کہنے نہ دین دین نانا تیرے شہر اندر ویری رہن نہ دین دین روز کمب یا حضور داسی کر کے سلام جد رہی ٹور یا او دور داسی ڈیرا دور میں لان آئے نانا تیرے روز یو تے میں پر تے نا آن آئے تیرے فلک دے سب تارے جندر زینب نے گھر وس دین جد مارے تیرے روز ہلے یا زہر آدھا چھڑ کے مدینہ جد چن چل یا سی زہر آدھا رب کائنات اپنے پیارے حبیب کی واقعہ بہمیں ہمارا یہ ذکر قبول اور منظور فرمائیں لاکھو سلام یا حسین السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ